ہلو ایسے ہم جانے گے حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ کمپلیٹ جان کر رہے ہیں ان کا سٹارٹنگ سے لے کر کے اینڈنگ تک ان کو بنانے میں اللہ پاک نے مٹی کن کن دیسوں سے لیا کہاں سے لیا ان کا وفات کیسے ہوا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وفات ہو رہا تھا اس دنیا کی جن سنکھیا کتنی تھی ان کو اس دنیا میں کس دیس پر اتارا گیا ان کے ان وہ کتنے دنوں کے بعد ماہ ہوا سے ملے کتنے دنوں تک بھوکے رہے ہیں اپنے جینے کے لئے وہ کیا بزنس کرتے تھے کیسا کیا کرتے تھے اللہ پاک نے ان کو کیا سکھا کر بھیجا تھا اس دنیا میں آنے کے بعد وہ کیا سکھے آئیے ہم تمام معلومات فول ڈیٹیلز ایسی جانکاری ہے تو لمبا ویڈیو دوستو لیکن یہ بیس منٹ میں آپ کو اس دنیا کا سٹارٹنگ راج پتا چل جائے گا ایک رہش سے ہے ادریس رہش سے ہے جیسے اور سائنس ہسٹری اور اسلامی حدیث اور قرآن صریف ان چار پانچ باتوں کو ملا کر میں ایک بات بناتا ہوں تب جا کر بولتا ہوں دوستو تو میری باتیں ہنڈر پرسن سچ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں میلے آئیے دیکھتے ہیں آپ سبی کا سواگت ہے پھر سے ایک بر نالج نیشن میں آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کون ہے آپ کے بارے میں پوری جانکاری کچھ کوششن سے اس کے انسر میں خودی دیتا ہوں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے کیونکہ آپ کا نام آدم ہونے کی کئی وضوحات ہیں آپ کا نام آدم ان مناسبت سے ہے کہ گنمی رنگ کی زمین سے وہ مٹی لی گئی تھی جس سے آپ کے کالیب ساکیب کی خامیر بنی حضرت سال بھی فرماتے ہیں کیونکہ عبرانی زبان میں مٹی کو آدم کہتے ہیں ان مناسب سے آپ کا نام آدم رکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لئے کتنی جگہوں سے کتنی مقدر میں مٹی لی گئی آپ کے کالیب دل کو تیار کرنے کے لئے حضرت عزرائل علیہ السلام میں زمین کی چالیس جگہوں سے ہاتھ بھر کر مٹی لی اور اس میں خصوصیت مکہ و تائیف کو حاصل رہی حضرت آدم علیہ السلام کے کالیب یعنی دل کے خامیر میں کون سا پانی استعمال ہوا آپ کے تو دائم عبدہ پاک پر چالیس دنوں تک باحکمہ جلجلال دریائے مالا مال سے جو کی عرض زمین کے نیچے ہے جس کا دوسرا نام بحرول احزان ہے بارس ہوتی رہی جسے وہ مٹی گارے کی سکل اکتیار کر گئی ایک روایت میں چالیس سال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں خوصی کا پانی کتنا تھا اور غم کا پانی کتنا تھا آپ کی خاک پر چالیس دنوں تک بارس ہوتی رہی جیسا کی اوپر گزرا چالیس دنوں میں سے انچالیس دن رنج و غم کا پانی پرسا اور ایک دن خوصی و مسررت کا اس لئے بنی آدم کو رنج و غم جادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم ہوتا ہے اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے قالب یعنی دل کی خمیر کیس جگہ تیار کی گئی فرستوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے مٹی کا تگارہ اس جگہ بنایا تھا جہاں آج بیت اللہ شریف ہے ماشاءاللہ اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں تک کاریگری فرمائی خلا کے کائنات اس موہونے چالیس دنوں تک جو کی دنیا کے چالیس ہجار سال کے برابر ہے خاص اپنے دست خدرت سے تخمیر و کاریگری فرما کر حضرت آدم علیہ السلام کے قالب یعنی دل کو تیار کیا گیا اور ان کی ایک ایسی حسین و زمین صورت بنائی کی آنکھ حیرت سے آپ کے زمال اور کمال سے فیل جاتی تھی اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا کون سا اجو کہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہے جواب آپ کے جسم کا ہر اجو اقالی میں عرض کے الگ الگ حصے سے بنایا گیا ہے کیونکہ آپ کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا ہے گردن احسن بیت المقدس کی مٹی سے سینہ مہرگن زینہ ادن کی مٹی سے سکم و پوس ہندوستان کی مٹی سے دستے ہر پرست مصرک کی مٹی سے اور قدم مہترم مغرب کی مٹی سے بنائے گئے ہیں باقی گوست و پوست رگ و پیر خون و غازی غازریف وغیرہ مختلف جگہوں کی مٹیوں سے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ قائنات فقر موزاد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ حق زلے زلہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی فرزند ایک دوسرے سے نہیں ملتی ملتی جلتی فرمایا ہے عبداللہ بن عباس حق سبحانو آزم نے آدم علیہ السلام کے روح روشن کو مکہ موزم کی مٹی سے بنایا ہے سرے انور کو بیتاللہ مقدس کی خاک سے اور دلستان فلسطان اور چسم کرما کے دنیا کی خاک سے قدم محترم کو ہندوستان کی زمین سے آزا کو ججیرہ سرندیب کی مٹی سے اور کمر کو شہد کی خاک سے بنایا ہے بشے عبداللہ اگر آدم علیہ السلام کی خاک پاک ایک ہی جگہ سے لے لی جاتی تو آپ کے فرزندوں میں سے ہر ایک دوسرے کو پہچان نہ جاتا پہچان نہ سکتا اور ایک ہی سخس کے ہر سخس ایک ہی سکل کے ہوتے ہیں یعنی دوستو آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے ان کے شریر کا مٹی اس دنیا کے تمام الگ الگ دیسوں سے اٹھا کر کے بنایا ہے اللہ پاک کیونکہ ہر طرح ہر دیش کا الگ الگ مٹی سے ملک مکس کر کے بنایا گیا ہے کیونکہ اگر ایک جگہ کا ایک دیش کا مٹی رہتا تو سارے اول اولاد جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ان کی سکل صورت ایک جیسی دیکھتی تو اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کی صورت جمیلہ کہاں بنائی گیا ہے اللہ تعالی نے آپ کی صورت کی تقلیق مکہ معظم اور طائف کے درمیان وادی نیمان نومان کے عرافات کے پہاڑ سے متصیل فرمائی اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہونے کے بعد کتنی سال بعد جان ڈالی گئی آپ کا دھانچہ تیار ہونے کے چالیس سال بعد اس میں روح ہوگی گئی چالیس سال مطلب دنیا کے حساب سے چالیس ہجار سال دوسرا کال ایک سو بیس سال کا ہے حضرت ابن عباز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دھانچہ وجودی چالیس سال تک چمکتی مٹی سے مٹی کی شکل میں رہا پھر چالیس سال تک سیہا گارے کی سگل میں پھر چالیس سال تک خنکتی مٹی کی سگل میں رہا اس طرح ایک سو بیس سال تک کارسہ گجر جانے کے بعد خالی کے کائنات نے اس میں روح ہوگ دی اور حضرت آدم علیہ السلام کا وجود باوجود قضاء وجود میں آ گیا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حق تقدس وطالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چالیس ہجار سال تک اپنی نگاہیں خاص میں رکھا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی اس کس دن اور کس جگہ ہوئی اب جمعہ کے دن اس جگہ قدم آدم سے وجود میں آئی جہاں آج خان قعبہ ہے ماشاءاللہ اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرستے نے سجدہ کیا تو سب سے پہلے صدرت نسین زبرائیل علیہ السلام آمین نے سجدہ کیا پھر مکائل علیہ السلام نے سجدہ کیا پھر اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا پھر اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اور پھر سارے فرستوں نے سجدہ کیا تات سبخت کرنے کی وجہ سے روح الامین کو سب سے بڑا درزہ عطا فرمایا گیا ہے یعنی خدمتِ انبیاء علیہ السلام تفسیر نائمی میں ہی تفسیر روحہ بیان کے حوالے سے مستور و مقذور ہے کہ بعض حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت اسرافل علیہ السلام نے سجدہ کیا اسی سبب میں ان کی پریشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کو کیا جانے والا سجدہ کتنی دیر کا تھا ان متعلق تفسیر اختلاف رکھتے ہیں یہ سجدہ روجہ جمعے کے وقت جوال سے حصر تک کیا گیا دوسرا فرستہ سو برس تک سجدے میں گرے رہے تیسرا الگ سوچ ہے جو کہ بولتے ہیں ملائکہ پانس سو برس تک سجدے میں رہے بٹ ان مختلف کولوں سے اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس کا عبلیس پرتبلیس نے انکار کیا یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا پھر فرستوں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ سجدہ نافارمان آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ فیڑے کھڑا ہے تب انہوں نے دوسرا سجدہ کیا اس سجدے کی توفق رفق کے شکر میں یہ سجدہ رب العرباب جلعالہ کے لئے تھا اور سجدہ سکر تھا پھر جب ملائکہ مقربین سجدین نے سر اٹھایا تو دیکھا یعنی فرستوں نے جب سر اٹھایا تو دیکھا سجدہ مردود مترود اور مخروح ہو چکا ہے سورت مسخ ہو کر کھنجیر خاصہ جسم اور بندر کا چہرہ ہو گیا کیونکہ وہ سجدہ نہیں کرتا دوسرا سجدہ کر کے جب فرستہ اٹھایا تب تک اس کا ابلیس کا سکل بندر جیسا ہو گیا تھا تب فرستوں نے حیبتی الہی سے ایک اور سجدہ کیا یہ تینوں سجدہ آدم علیہ السلام کی ہی طرف سے تھے مگر تینوں الگ الگ قسم کے اور ان کی مدتیں الہیدہ الگ الگ تھی اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کا کس سانو شوقت کے ساتھ جہنم سے جنت سے پہنچایا گیا اور کتنے فرستوں آپ کے ہمراہ تھے مطلب آدم علیہ السلام کو کتنے سانو شوقت کے ساتھ جنت سے زنیا میں کتنے فرستوں کے ساتھ پہنچایا گیا جواب آپ کو ستر ہزار جنتی حلے یعنی کپڑے پہنائے گئے ایک بہت خوبصورت تاج سر پر رکھا گیا کمر کو جواہر و جواہر سے مجیان تخت آلی وقت پر بٹھا کر دھیرے دھیرے باغانے جنت پہنچایا گیا اس طرح سات لاکھ ملائکہ بائیں سات لاکھ دائیں سات لاکھ آگے اور سات لاکھ پیچھے پیش تھے سب ہی کوئی اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کس پیڑ کا فل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اس بارے میں مختلف روایت وارد ہے کچھ لوگ کہتے ہیں گہوں کا پیڑ تھا کچھ انجیر کا پیڑ تھا کچھ کہتے ہیں کہ انگور کا پیڑ تھا اور کوئی ایسا پیڑ تھا جسے خانے کے رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور جنت گندگیوں سے پاک ہے یا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خضور تھا پول اول کو ترزی حاصل ہے کی تفسیر نعیمی زلد اول تو اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام میں سے پہلے کس نے سجر مانون کا فل خیا اور کتنا تو انصر ہے حضرت ہوا ریالاللہ انہا نے سجر ممون کے ساتھ خوصے توڑے تھے اور پہلے ایک خود نے خوایا پانچ آدم علیہ السلام کو دیئے اور ایک محفوظ رکھا اگلا سوال جنت کا گہوں کتنا بڑا تھا جنت کا گہوں بیل کے گردے کے برابر تھا شرائے شہد سے زیادہ شیری اور مختن سے زیادہ لذیز دل عزیز اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سجر ممون کا جو فل خیا تھا وہ آپ کے شکمیں اطحر میں کتنے دن تک رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ یہودی ہے اور پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تورات میں لیکھ دیکھا ہے کہ آپ کی امت پر تیس روزے فرج کیے گئے ہیں آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہست بری میں جو تانہ گندوم شیری خوایا تھا وہ آپ کے شکمیں اطحر میں تیس روز تک رہا تھا اسی لئے تیس روزے فرج کیے گئے ہیں یعنی دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے جو گئے ہوں کہ تھا جو وہ کھایا تھا وہ جو ہے تیس دنوں تک ان کے پیٹ میں تھا حضم نہیں ہوا تھا اس وجہ سے روزہ جو ہے تیس دنوں کا کیا گیا ہے اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کو تنہیں نوری سے زنتی لباس اتر جانے کے بعد کیس پیڑ کے پتوں سے آپ نے ستر پوشی کی ستر ممون کا دانہ خانہ تھا کہ حلے کپڑے نوری جز نوری سے جدہ ہو گئے اور آپ رونے لگے اور آپ خود جلدی سے بدن ایمن چھپانے کو اس طرح جاتے وہ پیڑ آپ سے دور ہو جاتا آخر انجن کے چار پتوں سے جسم مبارک کو چھپایا گیا اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ اب بحیث سے بہار تصریف لے جائیے حضرت آدم علیہ السلام آنکھوں میں آسو اور سینوں میں غم لیے ہوا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھامے بہار تصریف لائے بازو نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اتر کے پتوں سے ستر پر پوشی کی تھی اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا جی جنت سے دنیا میں کس جگہ اتارے گئے اس بارے میں آئیمہ تفسیر اور مرخین پاکیزہ تحریر اختلاف رکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور ماہ ہوا جنت سے دنیا دارال ملال میں کہاں اتارے گئے تو آئیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں شہر سرندیب کے اس پہاڑ پر اتارے گئے جس کو نود کہتے ہیں حضرت ہوا رضی اللہ عنہ دریائے ہند پر لائی گئے اس لئے محبتہ ہوا کا نام زدہ رکھا گیا مور کو مرزول ہند میں شیطان کو ناسن میں جو کی بزرہ میں جو کچھ فاصلے پر ہے یہاں پر اب یاجوج اور ماجوج کی دیوار بھی ایک قائم اور سامب کو بحیستان میں افثان میں فکا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا صفحہ پر اور ہوا رضی اللہ عنہ مروا پر اتارے گئے حضرت ابن آباس رضی اللہ فرماتے ہیں ہند کے شہر وہنام اتارے گئے اور ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ سلام کو مکہ اور toxائف کے درمیان اتارے گئے اور ایک روایت ہے کہ بعضوں نے یہ بھی کہہ کہ حضرت ہوا رضی اللہ عنہ مزدلفہ پر اتاری گئے اور بعض نے عرفہ پر ابلیس خاصیز کو عبلا پر جو بسرہ یا جدہ کے قریب ایک پہاڑ ہے اگلا سوال حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام جنت میں کتنی مدت رہیں اس تعلق سے آئیمہ تفسیر کے کئی کال ہیں آپ دونوں نے بحشت بری میں آئے عالمِ آخرت کے نشکِ دن جو کی دنیا کے پانچ سو سال کے برابر ہے اتنا دنوں تک آپ لوگ جنت میں رہیں اور ایک روایت ہے آپ دونوں کھلتے بری میں ایک آسات رہے جنت کی یہ ایک ساتھ ایک سو تیس سال کے برابر ہے اور ایک روایت میں ہے آپ دونوں کی فردوس بری میں اقامت کی مدت سو سال ہے اور ایک روایت ہے بعض روایتوں میں سے مدت اقمت ساٹھ سال ہے اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے دوران قائم جنت میں سب سے پہلے کون سا فل تناول فرمایا گیا تھا فردوسی بری میں سب سے پہلے جس فل کو آپ نے تناول فرمایا وہ انگور انجیریا خورما تھا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا کیا چیزیں ساتھ لائے تھے تو اس میں کافی چیزیں تھیں جیسے کی پہلے نمبر میں حضر اصوات دوسرا اصوائے مسوئی تیسرا ہتوڑا چوتھا سنڈاسی پانچوہ ایرن چھٹا کچھ سونا چاندی ساتوہ مختلف قسم کے بیج آٹوہ تین قسم کے فل ایک وہ جو پورے خواہے جاتے ہیں دوسرے وہ جو جن کے اوپر حصہ کھایا جاتا ہے اور تیسرا وہ گھٹھلی فیک دی جاتی ہے اور تیسرا چھوارہ ویگرہ تیسرا وہ جو جن کا اوپر حصہ فیک دیا جاتا ہے اور اندرین حصہ کھایا جاتا ہے جنتی پیڑوں کی پتیاں اور پھولوں کی پنگھڑیاں بھی لائے تھے بیلچا گدال بھی کندر اور سنوبر اود خوشبودار لگڑی بھی لائے تھے اور انگوٹھی سلمانی انگوٹھی جسے بھولتے ہیں اور اگلا سوال حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام کے درمیان کتنے سال جدائی رہی تین سو سال جدائی رہی دوسری روایت میں کے مطابق دو سو سال دونوں میں جدائی رہی اور ایک تیسری روایت کے مطابق دونوں میں سو سالوں تک کا جدائی تھا اگلا سوال حضرت آدم اور ماہ ہوا کی ملاقات کس تاریخ اور کس جگہ ہوئی حق تعالیٰ سانو نے توبہ قبول کرنے کے بعد آپ دونوں کو نوز نوز الحزہ کو ملایا حضرت آدم علیہ السلام نے ہوا رضی اللہ عنہ کو پہچانا اس لئے اس روج مسررت افروز کا نام بنام عرفہ مسہور ہوا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا اور جس میں اتحر کی چوڑائی کتنی تھی آپ کے قد سرمد کی درازی ساٹھ ہاتھ کی تھی ساٹھ ہاتھ کی تھی قد ان کی اور جو نبی فٹ کہا جاتا ہے دوستو تصریف لانے کے بعد کتنے دنوں تک بھوکے رہے ہیں چالیس روج تک کچھ نہیں کھایا ایک روایت میں چالیس سال ہے اور اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام پیدل کتنی بار خانے کعبہ کی زیارت کو گئے تھے انصر ہے آپ کو کوہ سرندی سے یا پیادہ چالیس بار کعبہ کی زیارت کو گئے تھے اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام جب زیارت پیدللہ کو چلتے تو ہر ایک قدم کا فاصلہ کتنا ہوتا تھا جب آپ زیارت خانہ کعبہ کو چلتے تو ہر قدم محترم کا فاصلہ پچاس فرسخ کے برابر ہوتا ایک روایت میں کی تین رات کی مصافت کا ہوتا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی خطا پر کتنوں سالوں تک روتے رہیں کچھ روایتوں میں کہ آپ تین سو سالوں تک اس قدر روتے رہیں کہ زبرائل علیہ السلام کو بھی آپ کے رونے پر رونا آتا اسوں میں ثابت ہے کہ اگر تمام روئے زمین سے رونے لگے تمام لوگ رونے لگے تو رونے والوں کے آسو جمع کی جائے تو گریہ آدم علیہ السلام بڑا ہوگا یعنی آدم علیہ السلام اس دنیا کے تمام اپنے اولا لادوں سے زیادہ رو چکے ہیں تفسیر عالم نصرہ میں ہے کہ آپ نے زلت پر روئے ایک اور روایت کے مطابق آپ ایک سو اسی سال تک روتے رہے ستر سال تو پیڑ کھانے پر ستر سال اپنی خطا پر چالیس سال قتل حابل پر ایک روایت میں تین سو ستر سال ہے اگلا سوال حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کتنی بار حلمہ ہوئی اور کتنے بچے ہوئے اس مطابق اقوال وارد ہے جو حضب زیل ہے کا الگ الگ باتیں ہیں لوگوں کی جیسے کی بات اتیس سال حضرت ہوا رضی اللہ عنہ تیس بار حلمہ ہوئی اور اپنے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں پیدا ہوئے اور یعنی کل چالیس بچے ہوئے دوسرے روایت میں ہے کہ حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کے ہر حمل سے دو بچے ہوتے مگر حضرت سیس علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازداد میں ہیں تنہا پیدا ہوئے صرف سیس علیہ السلام ایک اکیلہ پیدا ہوئے باقی ماہ ہوا کے سے جو بھی پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی اور تیسرا روایت ہے چالیس بار حمل ہوئے ہسی بچے پیدا ہوئے چوتھا روایت ہے کہ ایک سو بیس بچے پیدا ہوئے اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کے نام کیا کیا ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان کے نام قابل حابل آیات سبوہ ہن سرابیس قہور سند بارک سیس عبد المگیس عبد الحریس ود سوا یغوس یعوق نصر عبداللہ عبداللہ عبدالرحمن اور ان کی بیٹیوں کا نام کچھ اس طرح ہے اقلیمہ اشوک ززورہ عزورہ امہ غمگیس لیودہ اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے زبانوں کا علم تھا اور کتنے پیشوں میں مہارت رکھتے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانوں کا علم اللہ پاک نے دیا تھا اور ایک ہجار پیشوں میں وہ مہارت تو ان کو قدرتی تھا اللہ نے دے کر ہی اس دنیا میں بھیجا تھا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیچ کی کاس طریقی اس کا بیچ کہاں سے آیا بیجوں کی تعداد کتنی تھی اور اس کا وزن کتنا تھا پھر اس کی فصل کیسی ہوئی آپ نے زبریل امین کے جنت سے لائے ہوئے گیہوں کے ساتھ دانوں کی کاس فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہر دونوں کے بدلے ایک لاکھ ہر دانے کے بدلے ایک لاکھ دانے ہو گئے ایک اور روایت کے مطابق روح الامین تین دانے لے کر آئے تھے ان میں سے دو دانے آپ بائیں بوئے جس سے گیہوں کی فصل ہوئی اور ایک دانے کو ہور رضی اللہ عنہ نے بوئے جس سے کی جو کی فصل ہوئی اور ان کاس کیے دانوں کا وزن ایک لاکھ آٹھ سو درہم کے برابر تھا دوسرا کال ایک ہزار آٹھ سو درہم کا ہے اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو روٹی بنائے اس کی لمبائے اچھوڑائی کتنی تھی کچھ روایت کے انسار گیہوں کی فصل کاٹنے کے بعد آپ نے جو روٹی بنائے اس کی لمبائے اچھوڑائی پانس سو گچ کے برابر تھی دوستو اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام میں نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کا لباس پہنا آپ نے دارے دنیا میں سب سے پہلے جو لباس فرمایا وہ بھیڑ کے بالوں کا تھا جسے خود تیار کیا گیا تھا آپ نے اپنے لئے ایک زبا اور حضرت حوار رضی اللہ عنہ کے لئے ایک لفافہ کمیز کی دویار کی اور ایک اڑنی بھی بنائیں اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کون سی تھی آپ کی زبان خلدے بری میں عربی تھا عربی تھی زب بحیصت میں مسئبت گاہ دنیا میں تصریف لائے تو عربی زبان سلب کر لی گئی یا بھلا دی گئی توبہ کی قبولیت کے بعد آپ کا زبان فرزہر بھی ہو گئی تو اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تصریف لائے تو آپ کے جسم پاک کے رنگ میں کیوں تبدیلی ہوئی کیا تبدیلی ہوئی آپ جب جنت سے دنیا میں تصریف لائے تب آپ کے جسم مبارک کے رنگ شیہا ہو گیا توبہ قبول کرنے کے بعد آپ کو حکم ہوا کی تیروی چودوی اور پندروی کا روزہ رکھے چنانچہ آپ نے یہ روزے رکھے تو اور دین تک اور دین تنے رشک چمن کی تیہائی حصہ اصل رنگ پر آتا رہا اور پندروی تاریخ کو تمام جسم پاک ہو گیا اور اپنے اصل رنگ پر آ گیا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں مقیم تھے اس وقت آپ کی داڑی کتنی لمبی تھی اور اس کا رنگ کیسا تھا جب آپ فردوسی بھری میں رہتے تھے تو آپ اس وقت آپ کی داڑی مبارک کی لمبائی ناک تک تھی ناف تک تھی اور بلکل صیحہ تھی اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمرے سے کس کو عمر عطا فرمائی تھی اور کتنی آپ نے اپنی عمرے کے چالیس سال حضرت دعوت علیہ السلام کو عطا کیے تھے پھر بھول گئے کی وجہ سے بنی جنوں انسان میں سہوہ نسیت کی بیماری پیدا وہ چالیس سال عطا کرنے کے بعد وہ بھول گئے تھے کہ میں نے اپنے عمرے کا چالیس سال عطا کیا ہے دعوت کو دعوت علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کے پاپا ہیں تو اس تفصیل واقعہ یوں ہیں کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پس مبارک سے تمام ذریعات آدمی کی روحیں نکالی اور اپنی روحیات والیلیہات کا اقرار کیا بنی آدم نے اس اتظام میں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک کو خوبتر اور تازہ اور نورانی دیکھ کر پوچھا خدا ہے ان کا نام کیا ہے تب اللہ نے فرمایا یہ دعوت ہے آپ کی اولادوں میں سے ہے تو اس کی عمریں کتنی ہیں تو اللہ نے فرمایا ساٹھ تو آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے چالیس سال انہیں دے دیا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام مرزول موت میں آپ نے کتنے دن مقتلہ رہا آپ نے گیارہ دن مرزول وفات میں مقتلہ رہا کر عالم وشال کی طرف کچھ فرمایا اگلا سوال حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت انسانوں کی تعداد کتنی تھی آپ نے جب ازدار دنیا کو کچھ فرمایا جوار رحمت الہی میں نزل کیا اس وقت آپ کی اولادوں کی تعداد ایک لاکھ تھی اور کچھ روایت ہو کہ انوسہ چالیس ہزار تھی اور کچھ روایت ہو کہ انوسہ سات لاکھ تھی تو دوستو یہ تھا complete details حضرت آدم علیہ السلام سے related اگر آپ کو یہ جانکاری بہت اچھی لگی ہو اور کچھ کہنے سننے میں گلتی ہو گیا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھے گلتی صدار سکتے ہیں اور کچھ اچھا بولا ہوں تو اس پہ بھی کمنٹ کر کے بول سکتے ہیں جو چیز آپ کو نہیں معلوم تھا اگر وہ معلوم چل گیا تو پریز آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیا معلوم چلا ہے اتنے بڑے واقعہ کو جاننے کے لیے بنے رہنے کے لیے سننے کے لیے دل سے آپ کا شکریہ اور کچھ آپ کو اگر کچھ نیا پتا چلا ہے تو کیا پتا چلا ہے دوستو آپ مجھے کمنٹ میں آ کر بتا سکتے ہیں تب تک اتنے دیر بنے رہنے کے لیے دل سے شکریہ اگر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا فول ڈیٹر ساتھ اچھا لگا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ریٹ بٹن ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے آئیکن کو دبا دیجئے لائک کیجئے اور شیئر کر دیجئے دوستو اچھی باتیں میری باتوں باتوں کو آپ دنیا تک پہنچائیے دنیا کے ہر مسلمان ہر انسان آدم علیہ السلام کے تب چاہے وہ کسی بھی دھرم کے انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں تو یہ باتیں ہر آدم تک پہنچنی چاہیے ہر آدمی تک پہنچنی چاہیے تب تک بنے رہنے کے لئے نالج نیشن میں دل سے دھنیواز شکریہ پھر سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ